دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گردے خراب ہونے کے ساتھ نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے مطلق آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ وقت رہتے اپنا علاج کروا سکیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گردوں کا ہماری بوڈی میں کیا کام ہے گردے ایک وائٹل آرگنز ہیں اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ خون کو فیلٹر کرتے ہیں یہ آپ کے خون سے فاسد مواد کو جسم سے نکالنے میں مد کرتے ہیں تو بیسیکلی گردے ہمارے جسم میں ایک فیلٹر کے طور پر کام کرتے ہیں جب گردے خراب ہو جائیں تو یہ فیلٹریشن ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے بوڈی میں سات ایسی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اس طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے یہ علامتیں آپ کے لیے ایک وارنگ ہیں ان سات نشانیوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ساب سے پہلے نمبر پر جو نشانی ہے وہ ہے اڈیما عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوڈی میں سوزچ کا ہونا آپ اپنے پاؤں کو انگلیوں کی مدد سے دبائیں اور وہاں پر ایک گڑھا بن جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں میں اڈیما یعنی کے سویلنگ ہے یہ غراب گردوں کی ایک بڑی نشانی ہے جب گردے خون کو ٹھیک طرح سے فیلٹر نہ کر پائیں خون میں موجود ایکسٹر مواد کو پشاپ کی شکل میں نہ نکال سکیں تو یہ بوڈی میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پاؤں میں سویلنگ کی وجہ بھی بنتے ہیں یہ کچھ لوگوں میں یہ سویلنگ آنکھوں کے نیچے بھی واضح طور پر نظر آتی ہے تو اگر یہ علامت آپ میں بھی ظاہر ہو تو لازمی اپنی کیڈنیز کے بارے میں سوچیں اور دوسرے نمبر پر ہے ہائی بلر پیشر گردے خراب ہونے کی دوسری بڑی وجہ بلر پیشر کا ہائی ہونا ہے جب گردے خون کو فیلٹر نہ کر پائیں تو ٹوکسن کیمیکل اور فاسد مواد پشاپ کے ذریعے خارج نہ کریں تو اس کی وجہ سے بلر پیشر زیادہ ہو سکتا ہے ہائی بلر پیشر گردوں میں نیفرون کو متاثر کرتے ہیں جس کی وجہ سے گردے اپنا کام ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پاتے تو متاثر ہو جاتے ہیں اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جب آپ گھر میں ایک وارٹر فیلٹر لگائیں اور نیچے سے اس کا پریشر بڑھا دیں تو یہ زیادہ پریشر فیلٹر کو خراب کر دے گا بلکل اسی طرح سے ہائی بلر پیشر کیڈنیز کو خراب کرتا ہے کیونکہ کیڈنیز ہمارے جسم میں ایک فیلٹر کے طور پر کام کرتی ہیں جب بلر پیشر ہائی ہو جائے تو نیفرون متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنا کام ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پاتے اور ہائی بلر پیشر کیڈنی فیلئر کا بھی سباب بن سکتا ہے اور تیسرے نمبر پر ہے تھکاوٹ کیا اگر آپ ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی خراب گردوں کی ایک نشانی ہو سکتی ہے کیونکہ جب گردے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہ کریں تو بوڈی میں یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ تھکاوٹ کی وجہ بن سکتی ہے چوتھے نمبر پر پشاب میں پروٹین کا آنا اگر آپ یورن ٹیسٹ کروائیں اور اس میں پروٹین پائے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گردوں میں مسئلہ ہے اگر پشاب میں پروٹین نارمل مقدار میں ہو تو یہ خطرے کی بات نہیں اگر پشاب میں زیادہ مقدار میں پروٹین آئے تو اس کا مطلب فلٹر یعنی کہ نیفرون متاثر ہیں جس سے پروٹین نکل رہا ہے آپ چاہیں جتنا بھی پروٹین کھا لیں لیکن اگر آپ کے گردے خراب ہیں تو یہ سارا پروٹین ضائع ہو جائے گا اس لئے یہ آپ یورن ٹیسٹ سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں اور نمبر پانچ پر ہے سکین پر سفید داغوں کا نظر آنا جو کہ خشکی کی طرح دکھائی دیں اسے یوری مک فروسٹ کہتے ہیں اور یہ خراب گردوں کی چاند نشانیوں میں سے ایک ہے گردے اگر یوریا کو ٹھیک طرح سے فلٹر نہ کر پائیں تو بوڈی میں اس کے لیولز بڑھیں گے اور جب یوریا کا لیول ایک حد سے زیادہ بڑھے گا تو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور نمبر چھے پر ہے ویٹیمنٹ ڈی کی کمی گردے بوڈی میں مجود ان ایکٹیو ویٹیمنٹ ڈی کو ایکٹیو فار میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ ویٹیمنٹ ڈی اپنا کام ٹھیک طرح سے کر سکیں اگر گردے خراب ہو تو یہ عمل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جائے گی چاہے آپ جتنا بھی ویٹیمنٹ ڈی لیں لیکن گردے اسے ایکٹیو فار میں تبدیل نہیں کریں گے تو ویٹیمنٹ ڈی کی کمی آئے گی ویٹیمنٹ ڈی کیلشم کی اوبزورپشن کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے اگر ویٹیمنٹ ڈی کم ہوگا تو ساتھ ہی کیلشم کی کمی بھی ہوگی اور نمبر ساتھ پر ہے خارش اگر آپ کے پورے جسم پر خارش ہو رہی ہے تو یہ کافی عرصے سے ہے تو یہ بھی خراب گردوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ پورے جسم پر خارش ہونے کی ایک بڑی وجہ ہائی یوریا لیول ہے اور نارمل گردے یوریا کو جسم سے نکالتے ہیں اگر ان میں خرابی آ جائے تو یوریا کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ خارش اور مختلف قسم کے کمپلیکیشن کی وجہ بنتی ہے خراب گردوں کی نشانیوں کے بارے میں تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ گردے خراب کیوں ہوتے ہیں یا ان میں خرابی کیوں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی کیا وجہات ہیں تو اس کا جواب بہت سمپل ہے اگر آپ شگر کے مریض ہیں یا آپ کا بلڈ پیچر بہت ہائی رہتا ہے اور آپ بہت لمبے عرصے سے درد کم کرنے والی دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں یا آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اور اس کے علاوہ آپ پانی کا بہت کم استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ہم پانی کا بہت ہی کم استعمال کریں گے تو پشاب بھی جسم میں بہت کم بنے گا جس سے گندے اور فاسد مواد جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ گردے خراب ہونے کی وجہ بان سکتے ہیں موسیقی موسیقی